اسلام علیکم ورز ڈراما سرل بیرنگ جس میں فاقرہ بیگم نے فاد اور اس کی والدہ کو بلا کر یہی کہا کہ میرے بزنس میں فریہ کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں صرف میرے اور میرے بیٹوں کے شیئرز ہیں اور میرے حصے میں سے میرے بعد اس کا حصہ اسے مل جائے گا اس کے علاوہ میں فریہ کو جہیز میں کچھ نہیں دوں گی آگے آپ کی مرضی آپ رشتہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں فاد کی والدہ گر جا کر فاد سے یہی بات کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا اس طرح ہم انکار کر دیں گے میں تو ابھی اس رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں اب فاد اور اس کی ماں بھی شاید پیسے کی لالچ میں آگئے ہیں فاقرہ بیگم جنہوں نے فریہ کے لیے گر اور گاڑی لی ہے لیکن ابھی اسے دیں گی نہیں کیونکہ ایسے فاد کی اصلیت کیسے سامنے آئے گی وہ پھر سے فاد کی والدہ کو بلاتی ہیں شادی کی بات کرنے کے لیے لیکن ایک شرط رکھ دی کہ شادی سے پہلے قرائے پر بڑا گر لینا ہوگا پھر ہی یہ شادی ہو سکتی ہے فاد اور اس کی ماں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ گر کے لیے قرائے کہاں سے آئے گا لیکن فاقرہ بیگم تو انہیں صاف کہہ دیتی ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا نہیں فاقرہ بیگم تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ انکار کر دیں ان کے جانے کے بعد فریہ اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ یہ آپ کی زید ہے اس لیے نہیں مان رہی اور میرے خون میں بھی آپ والی زید ہے آپ سب سننے میں کل ہی فاد سے شادی کر لوں گی اب شاید مجبور ہو کر فاقرہ بیگم ایسے ہی مان جائیں انہوں نے بیٹی کو اس مسئلہ سے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا وہ سامنے بھی تو آنا تھا اس لیے فاد سے شادی کروانا مجبوری بن جائے گی تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاقرہ بیگم اس شادی کے لیے بغیر کسی شرط کے راضی ہو جائیں گی یا پھر فریہ خود ہی جا کر پورٹ میریج کر لے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ